بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بے حق مظلوم مالک جناب سیداد السدکہ حاضرین دے بچان دے زندگی دراز بانی مجلس دے مال رسک ویچ برکت عطاف یہ ذکر پاک جس جس دہ بھی حصہ ہے جس لحاظ نال ہے انہ دے نیک حاجات منظور و مقبول فرما کوشش کرو کہیں وستے آمین آقصو تکل تو ہڑے ساڑے وستے کوئی آقصو یاور عباس دے درجات بلند فرما سایہ معصومین علیہ وسلم نصیب فرما باکر صاحب دے بھائیاں دے خاندان دے نیک حاجات منظور و مقبول فرم علی ان ولی اللہ پڑن والے ازاداران دا تحفظ فرما ملک پاکستان دے حفاظت فرما جیسے بے حق باب الحوائج اسغر بن حسین وسیم عباس بٹی صاحب کوٹلا چاکرہ لینو بے حق باب الحوائج موسیٰ بن جعفر حیاتی والا وارث عطا فر اور تمردت واجب امینک ہے حجت خدا امام زمند جلد ظہور فر اللہم پڑو سلوات بلند آواز اچھی سلوات پڑو بڑا سواب اپنے اپنے گناہ دی مغفرت وستے باواز بلند سلوات ایسی سلوات پڑو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آجائے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ علیہ بسم اللہ علیہ تھوڑا آواز اچھا کرو الہمدللہی رب العالمین والاقی باطل متاکینہ والجنات العالمونین برنار لِلکافرین والمنافقین السلام علی رسول کریم بلکافرین والمنافقین وعالی طیبین الطاہرین المعثومین المکرمین اللذین ازہب اللہ انہم رجسا و تحرہم تطہیر سلوات لنا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَ مِنَ الْمَاءِ قُلَّ شَنْحَي سَلْوَا ایسی سلوات پڑھو اللہ گناہ معاف فرمانے انشاءاللہ مجلس پاکوزی پانچ مارچ عبداللہ پور ٹھیک ایک طلوع میں پڑھ سام بشارت زندگی یکم شیوال عبداللہ پور انشاءاللہ ترہ تو چار میں پڑھ سام بشارت زندگی چوی شابان کوٹلا چاکر انشاءاللہ ایک بانی دی حصیت میں خود حاضر ہوں یہ کیوں جی سلوات پڑھو جو اللہ سیندہ صدقہ تو آج ساڑے رزق برکت پا اللہمان شکر جس انسان دی خواہش کہ قبلہ میری زندگی تیری عزتنا الغزرن کے کرے تو جو شرط ہے بیک انسان دی خواہش ہے کہ میری لائف میری حیات میری عمر میری زندگی تیجڑے دیہن عزتنا الغزرن کے کرے مشورہ اے ہے جے چاند ہے کہ زندگی عزتنا الغزرے تو جو قرآن آکھے من نے جو سونی زلفا والا نبی آکھن ہے اگر چاند ہے کہ واقعی میری زندگی عزت نال گزرے تو حیاتی ہوئی کبلہ جو قرآن آکھے من نے جو رسول آکھے من ہے ایک انسان پابند رسول اور پابند قرآن زندگی ویچ گھاٹا آویست میں پورا کرے سا کچھ بولے کرو سواب ہوگا زندگی ویچ گھاٹا نہ آسی اس بندے کو جڑا پابند قرآن پابند رسول اگر بندہ بندے دا پابندے تو بندہ جانے تو بندہ جانے رسول دا پابندے تو میں لکھ کے لئے گھاٹا آوی نہیں سا اچھا اگو کبھا رہے اگو حشرے اللہ دی عدالتی سائیں پیش تھی مصطفیٰ دی بارگاہ شاہ جی تسا تسی پیش تھی امیر کائنات دی عدالتی سائیں پیش تھی چودہ دی عدالتی تین تے میں کیکو کیکو من دا مطمئن کرے سی جی ہا جی ناسے راں کھائیں جنہیں ان چکروں تا کبر یہ کوئی نہ ہونا جی من دا پیش نماز مرا گھتا ہوئی تلقین پڑھ کے اسو تا بھی من تا بیوی آکا انج نہیں تے ان چکر او تا بھے گھر بیٹھی ہونا کیکو سلیسے نہ تا اسی کوئی نان کے گھاری چون جانوالے نان کوئی دار کے گھاری چون کلہ آپ اسے چار کندہ اسے منہ دے منہ مٹی دے تلے اسے وقت غیرت کر اتنی علی دی دشمنی کر جتنی کبر اچھ برتاش کر سکتا ہے مہربانی شاہد ہے جو قرآن آکھے منو جو رسول آکھے قرآن ہے کیا مدینہ آلے کام کریں میرا مال قرآن بنا کے بھیجیں تھوڑی آواز نہیں ہے مثلا رسول کنگیری تھی ظلفائی تھا آئیں اللہ قرآن بنا ہے نبی سلمہ پاتے اکھی سونیاں لگیں مال قرآن بنا ہے نبی تیر مار ہے اللہ قرآن بنا ہے رسول چادر کی تھی اللہ قرآن بنا ہے نبی شہر داخل تھی اللہ قرآن بنا ہے اہل سنت چوتہ خلیفہ مسلطے آئے اللہ قرآن بنا ہے سیدہ دادہ رکویش گئے اللہ قرآن بنا ہے علی مدری نتی ہے اللہ قرآن بنا ہے بطول روٹیاں نتی ہیں اللہ قرآن روٹیاں کتنی آن پندرہ پانچ مسکین پانچ یتیم پانچ اسیر پانچ ترییاں میں سمجھ بیٹھا ہے میں دی میت کمزور ہے جانے دھیر سارے پسے بیٹھے پانچ ترییاں پندھنا پندھنا روٹیاں اٹھا ملے جواندہ اٹھا ملے فضا روٹی پکائیے سین بطول بس ملہ جو روٹی پکائیے سین بطول اے ڈال لطفہ سے بچنا دے زندگی ہوئی جتنا علی اور اہل بیت نال مودہ تیس این جملے دے اتنا لطفہ سے وہ کو جڑا سنانا ہے جہاں کو گھنگی ہے نا بھے گھنگی گھنگی ویندہ دے مطلب گھنگی آسا ہو جانے تھی گھنگی آوانا لاجانے جڑا سنو دے بیٹھے میری اندھرہ لگا لے علی دے سامنے دائی روٹی رکھیے علی لکمہ تروڑے علی ارادہ کی تے کھا مندہ اے تک ہاتھ آئے جو دروازے تو صدا یتیمہ علی تروڑے لکمہ رکھے فرمین الفضاء وانجے روٹی ڈیو کا میں کو علی اور علی یادے میں کو رسول دی عزت دی قسم تیری آواز تو پہلے لکمہ تروڑے ہے تیری آواز سن کے علی کھا دا نہیں سمجھا رہے تیری آواز سن کے علی سوزی بنائے تھوڑے تھے کھا دا حیاتی ہوئی کھا دا بول بول کھا دا نہیں دوڑے لڑے بات وہ ٹیم تھی ہے یتیمہ اسیرہ مسکینہ پانچ تریہ پندرہ پانچ روٹیہ پہلے نہیں پانچ دوڑے پانچ تریجے ہون میں کو سائن سیر نہیں چاہی دے کبلا دماغاں دی ضرورت پندرہ روٹیاں دیتیاں سین اپنے دہلیستوں انداز سیدہ مالک ویدہ پسند ہے اللہ شکریہ ہی ادا چکیتا ہے تی خوش تھی کہ اللہ انا مجھلی تیے سورت دہر دہر دیاں بندین اکتی آیات روٹیاں ان پندرہ پندرہ نونے تری ہیک روٹی دو اہتا قرآن دیاں شہر دنا مسرے اسم یوسفے مجسمہ حسنے ترازو لگا پیے جہان پیا دے دے نبی پیا تل دے ہیک آیت نال نہیں سمجھائی نبی پیا تل دے ہیک آیت نال روٹی پہ وک دیے دو اہتا نال امان اللہ سوئی سلا کے علیہ وزتہ لے لوگ بیٹھے ہو جہن دی روٹی دی قیمت قرآن پکامن والی دا مقام کیا ہے سارے بھولو اللہ پیدا میں جعلنا من المائے کل شہین ہائی اللہ پیدا میں ہر شہد زندگی پانی ترکی ہر شہد زندگی پانی بجی سرحلو تائیں پانی ہے اٹھی کیا کو حاجی ناصر باس نوت کی تیری کیا بات ہے واتی پانی ہے پانی تو بغیر کھاتا ہے کوئی نہ ان کا ہی بند ہے آگسن میں حاجی صاحب کہ سیب نائے کھان دے وقت پانی کونہ میں پین دے انار کھو سیب کھو روٹی کھو سالن کھو واتی پانی پانی تو بغیر اچھا یہ کیس آئیں اگگی آن دامی نہ کریں دے ہیں انہیں یہ ترکی ہونی تھا ہی تھا ہی تھا ہی تھا ہی تھا ہی اللہ دی قسمیں جانوالے دا انجن کرنا تے بھاویں انجن کرنا اے میار نہیں تے می کو تباویں چوب کر کے سنونا تا ہی میری سیہت تے چارانا دا فارکی کونی جو اگلے سال واتی میں ہاں یہ اوکو کو خطرہ ہووے جائے کوئی داوتا دی کمی ہووے اگلیت پڑھیں دیا نہیں اتنا بولو جبنے دا روح تا آکھے پڑھن دو تے جانوالے چنگا ہوں دے شاہ جی جیڑا فس ونجے تو وات نبھا ونجے ہوں دی کیا بات ہے وہ جیڑے فس گئے ہو جیڑو چار گھنٹے ہی وات نبھاو یہ جی سلوات پڑھو جو اللہ گناہ معاف فرماوے سین دا سین ہر شہد زندگی پانی سیب کھاؤ انار کھاؤ فروڈ کھاؤ جوسز پیو پانی 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 تو بغیر بچرے جیونی کوئی کھا تک انسان موتاج پانی ہے چرند پرند ہیوانات درخت شجر ساب واسطے پانی ضرور ہون میڈا ہاں ڈکسی علم دی قسمیں جہون سیر ہلایا وات علی تے نسول دو پوچھے امیر مومنین پہ فرمائن دے نالو جو ٹپے ہیں تے درخت کو ڈٹھے ہی سکا کھڑو تے اگر تے پانی تا پاتے ہیں ناو درخت تے سر ساب تھی گئے تیری جنہ دا میں علی دا میں نا اتنا سواب ہے جتنیاں تاویلان پہ کرو جتنیاں لغتان پہ دیکھو جے تک وارسان دے بوئے تے ناسو پتہ نہ لگ سی سیر نہ ہلا ہونا آکھا جو جے تک بچڑا دے زندگی ہوئی وارس تے کھول ناسو مال کا کھول ناسو یہ تک پتہ نہ لگ سی ہزار عربی فارسی دے لغت دے ایک معنی تک پہنچ سیں حقیقت تک نہیں پہنچ سگدہ او چودہ دے دروازے تے نینا پوسیدہ تاں پتہ لگ سی پنج میں امام کو لیک بندے دورانے محفل پچھا مجلس پچھا ہاں مولا اللہ پانی دا کیوں آکھ ہے مسکرہ کے فرمائے دیں اس وست آکھ ہے جو میری ڈاڈی بطول دا حق مہارے دو حق مہارے پانی دی ملکیت اللہ دیتیے زمین دی ملکیت علی ابن ابی طالب دیتیے انہیں تو سلیس تنوت کی سمجھانی سگدہ زمین چوگ سی پانی ضرورتوں سی بی بی پیادی پنج میں حصہ تودیندہ دا رزق تیدہ حلال آپے تھی دا سمجھا رہے کی بلا گزارش تھی اچھا گلنا چھوٹی ہوں جنہ دا جر زیادہ ہوں انہیں درو دے بڑا سواب ہے پانی پلاونا بڑا سواب ہے آمنہ دلال پہا فرمائے دے جڑا چند کم مچ جلدی جلدی ہو پورے کرے سی پورے ہو کرے سی جنت میں رسولی نام اچھ دے سو تس سے کو پانی ہو پھلے سی جنت میں دے سا غریب کو کپڑے ہو گنا دے سی جنت میں دے سا غریب کو جتی ہو گنا دے سی مدد میں دے سا مسکین دی مدد ہو کرے سی نبی آ دے جنت میں دے سا پوری آواز نہیں آئی جنت میں دے سا سلوات دا بڑا سواب ہے درو دا بڑا سواب ہے ہون میرے میں دل بڑ گئے اگر اجازت ہوئے تو میں شاہ جی دیکھا کس کی زبان تے ولایت علی دی مور لگی ہوئی حضرت آدم کو مالک نے فرمایا حوا دا حق مہر ڈے اچھا بولو زبان ہیتھ مالک دی وزی آدم جی حق مہر ڈا کر حوا دا میں کیش پھر دا فرمائے دن پنچ دفع نبی تے اندھی آل تے درود پڑھ میں اللہ پہ آدھا تہر حق مہر ہو چلو سوڑا جو ڈو چار بندہ جیں ان کیتا ہے وہ آدھا تہویں دی نا سر نال چلو ہون سر حلونا تے دے سیسا بھی کیڑے کیڑے ہن ہونو آپ رڑے تے چڑھن تے میں بڑی کوشش کیتی ہے بچاوان دی جو جو نہیں پہ چڑھ دے رڑے تے دا ہونو چڑھن تے ہونو ان کرن دے دے رہے تے سیسا اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی نبی آدے جڑے میں چوتھے اسمان تے گیاں ایک فرشتہ میں کو آکے ملنے میرا سلام کی تس تو نبی کو دیکھ کیا دے میں کچھ توفہ دے وانایا تو حق ہوں نبی فرمائے دے کیسا توفہ کیسا گفٹ عدب دہ سر جھکا کیا دے وی ہزار سال دو رکعت نماز پڑی می ایہ دو رکعت وری امت دی بکشش وشتے کاف دی سمجھان دی وی ہزار سال رکعت کتنے ہیں پڑی ہیں نحیاتی ہوئی دو پانچ ہزار سال دا کیام پانچ دا رکو پانچ دے سجدے پانچ دے تشاہد ویس وی ہزار سال پڑے ہیں دو رکعت ان فطرتا نبی کو خوش تھی بنا چاہیدہ ان میں تھا ہی توانے امتیان گن ساتے بائی پاس گزر سا نبی فرمائے دے بس یہو کچھ وہاں کسی ایک کوئی سائیں تھوڑی وی ہزار سال چھایاتی ہوئی دو رکعت نماز میں پڑیے اور قسمن پیاداتوانی امت دی بخشش وشتے کافی ہیں نبی فرمائے دے بہتا ہے خاموش میں کوئی اللہ دی عزت دی قسم جا ایک دفعہ ساری آلت درود پڑے قیامت تک فرشتہ ہی ہو جیے کونی جنو دا شمار کر سکے سواب کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا جا سواب پانی حکمہ رے سیدہ زمین حکمہ آجا جبریل آئے گبرا گیا تو مکاچھوڑا جبریل آئے میں مکہندہ نا میں دل پہ چاہندہ میں دل ساتھ تک توانے سیر آنے جبریل آئے سلام میرے بیش اللہ درود و سلام دے بات پہ آدے سونا میں مہتاج اجازت نہیں سیرد و جبنا نکل گئے ہیں نا مالک پہ آدے میں مہتاج اجازت نہیں ضروری نہیں جب میں اجازت کھنا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلْ لِسْشَائِنْ قَدِيرُ میں ہر شیطِ قُدْرَةِ طاقت پاور کھنوالی ذات فقط میں اللہ دی میں مہتاج اجازت اللہ پہ آدے دھی کو پوچھ کے اجازت لے کے اللہ آدے میں نکاح پڑھا چھوڑے علی و بطول دا نہیں سمجھے زمین تے فرش تے بے کے اجازت گن کے سیغے جاری کر اللہ پہ آدے حق مہر جو تیری دھی منگ سی اللہ دے میں دے سان دی وجہ جو لڑکا میں دے گھر دے جگہے 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 جو لڑکا لڑکا میں دے لڑکا میں دے گھر دے نبی اندر ہے سیدہ جی بابا جبریل ہے بابا روز آندے لطریل ہے بابا ہوتاں روز آندے آج سپیشل ہے حکم آدے علی و بطول دا نکاہ دھی کل پشکے اجازت گن کے زمین تے سیغے جاری کر حق مار سیدہ جو مکسی اللہ دے میں دے سان میرا ہاں نہ رکھے جڑا شیعہ سنی انہوں سے اللہ بھی بیادی مگین دا ہوں دے کھولے جائیں دا ہاتھا محدود ہوئے میں منگ دی نہ اللہ کو آکھو جو عطا کرنا استا اپنی مرضی نال عطا کرنا نہیں سمجھے نبی نے جبریل نواق کہ اللہ نواق کنیز پہ یادی ہے جو نیونہی تا اپنی شان دے مطابق عطا کر پانی دی ملکیت اللہ دے حق مار سیدہ جنت اچ مالک سیدہ سرداری جنت اچ بطول دی اسی باویں دی اما کیوں نہیں ہوں دی سردار بھی بطول ہوشو زبان ہلائی زبان ہلائی حیاتی ہوئی جنہا سرداری سرداری ملکیت ملکیت اسو لے نبی بولے بیٹا مانگ چاہا بار بار جبریل آ جارہی ہے جو لے کیا دی بابا بات محسوس نہ کرے نماز شب تو بات درمیان سینج کھڑو کے جڑی دعا مانگ دے ہاں دعا تو ساں چلسو ہاں کمار میں چلس ساں سمجھا رہی ہے نہیں نبی فرمایا بیٹا میں تیہ دعا مانگ دی ہے مالک یا تا میں مصطفیٰ کو عالمین دی رحمت بڑا کے نہ بھیجا ہوئی جی رحمت بڑا کے بھیجے ہی تیہ احسان کر میں غریب تھے میری امت رو بخش دے بی بی آدیے باس بابا اگر تو آلی یہ دعا ہے میں اللہ کو لے حق مار مگ دیا امت دی بخشش نازل آ جبریل شاہ جی جبریل نازل ہویا سلام میرے بھی سلام وانج اللہ پہ آدے بطول کو آک میں رحمان وادے نال پہ آدھا قیامت آلی جس تے تُو راضیوں سے میں جنت بھیجے سا جس تے تُو نراضوں سے جہنم بھیجے سا میرے با بسم اللہ آمنہ دلال پہ فرمائے دی نبی نماز تے فجر تُو بات ممبر تے بے کے فرمایا لوگوں میں راتی خواب ریٹھے یہ جگل نہیں سنو گی دیا نبیہ دے لوگوں میں راتی خواب ریٹھے میں خواب جنت ہی جگہ دو شہیدنا الملاقات تھے یہ جناب حمزہ اور جعفر تیار میں ایک سیب بیٹھا کاندہ ایک انار بیٹھا کاندہ ہی بندہ اٹھے کڑھو تے ہیں واقع سے جنتی چی ایہ فروٹ ہاں چا ہون میں پیادا ہلاو سیر یہ میری تا بننے کے چاہیدے جی جنتی چوی ایہ انار تے ایہ سیب وات خواہش کےڑی نبیہ فرمایا جن سے جو فرق ہوندے شکلہ نگنیا کار شکلہ نال شکلہ مل دیا نا اصل ہو رہے اصل ہو رہے شکلہ نٹیا کار اگر میں بائی پاس گزرانتا خدا دنا میرا ساتھ ریسو ہون میں دا نشتر چل سی بطول دی قسم ہے جہاں ہون سیر ہلایا ہی سیر ہلا مردی دیر کوئی ریایت اللہ خانہ ہی کوئی نہ وات اے ناک سی میں کوئی خراب تھی ہے خود تھی سوی یقین کر رہے نبیہ پہ فرمایا دینا اصلہ ہو رہے شکلہ تے نا بھولا کر یہ تو میں بیٹھا سمجھے دا اگر کوئی بشری لباس پا کے زمین تیام ہیں جہاں غیرت کر رہے رسالت امام جناب حمزہ اور جعفر تیار کوئی پچھا جنت وچ اللہ سارا تو پہلے کیڑی چیز دا سلہ اور آجر نیسی نویں کٹھے بولے نویں جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار دیکھ کے فرمایے دن پہلی گل جائیں تسے کو پانی پلائے اور جائیں نبی تے ہندی آل تے درود بھیجے انہوں میں دہا نہ رکھے جی رشیہ سنے کرے تری جی گل ڈویں دیکھ کے آجر ساری گل غور نال سنے سائیں عبادتو قبول سی جس عبادت جو ولایت علی راوی ام المؤمنین حضرت عیشہ راوی ام المؤمنین راوی اچھا اور تاں دیکھ آدت ہوں دی یہ دو جائیں تے ونجن نا یا مگنی تے تے یا شادی تے ایک گھار دیتا کرے سن گلے اچھا یہ وڑے سیاں ہے اچھا یہ وڑے سیاں ہے جان کے چپ کر کے بیٹھ اچھا زیورات دی تاریف تے کپڑا دی تاریف تے ہیک گھر دا گلہ ایک دو میں گیا ہم لاہور میرے خیال ہے انیس سو ستاسی ہے ہی کے چھاسی ہے مولی مرید باس لنگا کھڑے پڑے نا اللہ انہا دے یا ہمیں ربانی دے استاد بھی ہیں اللہ انہا دے درجات بلند کرے میرا ایمان ہے چھوڑے دیتا انہا فرمایا جے پیکے ہونے نا اللہ دے پٹھے تریف انہا دی کرے سین تے سابرے باویں اوہنہ عرش دے والی وہ تشکیت یہ فطرہ تھی عورت دی فطر زیورات لباس دی تاریف ایک عورت دیکھ کے آدھی بی بی ام المومنین آدھیجی سونے سونے دیوچ سون نہیں ملاوات آگئی سونے بی بی آدھیجی ٹھیک سونے سونج ملاوات ہو بانجے نا تو انہا دی کسوٹی ہے بندہ پرک گندے کتنی ملاواتے سرس سونج ملاوات نہیں ہوں دی بچڑا نسلی چی ملاوات ہو سگید جو امم المومنین آکھے میں سیم ہوا ریویت بیٹا پڑ دے میں نہ زاکری نہ ہاشی آ رہی بی بی رے کیا دیئے اگر سونے دوچ ملاوات ہوئے نہ سونے ویچ کسوٹی دو تے رگڑو تا پتا لگ رہے دے کتنے پرسنٹے سرس سونج نہیں ملاوات ہوں دی نسلن چی ملاوات ہوں دیئے عورتہ دیئے بی بی کی میں بی بی دیکھ کیا دیئے جہ نہ سب چنگا ہوئے تالی دا غلاموں سی جہ حرامی ہوئے تالی دا مخالفوں سی ترے چیزاں زندگی ویچ نہیں چھوڑنیاں میری عرض ترے چیزاں زندگی ویچ نہ چھوڑا ہے میرا حکمیں نماز زندگی ویچ نہیں چھوڑا ہے علی ویلی اللہ مرونجیں نہ چھوڑیں امام خسین دی سیدہ دا ازاداری اور ماتمداری نہ چھوڑیں پچانوے لیانے سجے ہتھ نال دی رسول دی تصویر نئی پڑھ سکھوڑا ہے بشماللہ جی پچانوے نی سجے ہتھنا لما زینب دی تصویر نئی پڑھ سکھوڑا ہے اشارہ سمجھوئے سوڑا ہے اے ہاتھ رکھ دیئے ہی اتھا کہ بھلا سہیں تو ہری ڈالی ایک خب بات رکھیا سجے دے ہوتے اے امزور ریک کے باوے آنے میں کہتا بھلا آقا شاہ جی میں نے دکھا ہے ایک ڈاکٹر جی بیٹے فقیر سین شاہ اٹھی بیٹے میں کوئی دیکھ کے آدھے حاج صاحب میں سید بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو آکو بتے میری ڈالی زور کیوں ڈے بانتی میں کہے نہیں شاہ جی شاہ رو کے آقا نوت کی جہنے دیا پسلیاں تروٹیوں ہی ہوں وہ کو ساکھ اندے بڑا درد ہائے تکا جھانا مل بے ہائے کارش یہ نہیں رو رہے بچے جوان زہی بڑھ ایک رویت ایک آیت اللہ پہ پڑھ دا کو مچوں میں لائیو سن دا آنامی مجلس سنان دی دو تیترہ جماعتی ثانی دی رات انہا ہکا رویت پڑھئے بس نگھ پڑھ سگے تینا کو کہیں سنئیے اوپے فرمیندین علی مولا کو سدہ بطور یا علی علیہ امیر قائنات نالا کھڑے بی بی تک یہ تو سر چاہ کیا دی یا علی جنہیں تلقین شروع تھی وہ مونڈے ہولے ہولے حلاویں فرمیندین کیوں بی بی آدی کن فوزدہ تازیانہ میں کو کھا کن فوزدہ تازیانہ میں میں تا دردہ کھڑوتا ہوں میں کوئی شام تھی نہیں نہ میری عادت ہے نہ میں کوئی ضرورت ہے میں نے سین ام المصحب دے شام من جان دی قسمیں سیدو عزت آلے گھران دے فرد بیٹھے ہو میں کوئی سین سکین آن دے دران دی قسمیں میں دردہ کھڑوتا اگر جانوالے جڑ گئے ہوئے ماتم دیتا آج بات سون اٹھاوی سفر کو پیوٹورس یار ربیو لول کو کبرتے گئیے متھا کبرتے رکھ کیا دی بابا میں کوئی وڈا ارمان ہے جو میں نے دیاں دے سامنے ماریاں نہیں بس آخری ٹائے میں ختم آخری ٹائے میں امیر قائنات کو سدس بیدیالی میں تھک نہیں اگر رومن نہیں آن دا نا ہائے ضرور میں اکتیس سال ہو گئے انبتی میں کتی کسے نو نہیں آخر جو روگو میں جنہیں اپیل کی تھی ہے ہائے دی کی تھی رومن تو اڑے بسیچ نہیں ہائے کرنا تو اڑے اختیارات ہائے نہ کرے سو تا ڈک گھن کے لگا ارمانی آنس یار لی میں اوکھیاں میں تھک پہی میری بابے تو تیاریے چند گلنا توانا اہمان جڑیاں میں ضروری سمجھے دیاں ہیک تا یار لی جنہ نکڑی تے نام ان جنازے بیچ ہائے نہیں کی تھی یا علی جڑے میں نے میرا غسل شروع ہوئے پردے دے نیڑے بابائے یا علی میرا میت جتنی دیر گھر رکھے چار پائی پلنگ تے رکھے جڑ بیر گھن مجھنا دے ارادہ کرے احسان کرے زینب دی ماں تے میرا میت پلنگ تے بیر نہیں گھن مجھنا تابوت اس گن کے مجھے علی فرمائے دن کیوں بیوی رو کے آدھی یہ مستور دے قدد پتہ لگی ہے بسم اللہ یا علی میرا جنازہ راتی چھامیں یا علی میں نو راتی دفن کریں یا علی میں نو قبر اچ آپ سمامیں طویز قبر بند آپ کریں انہوں وسیع سناوا جی بطول کیتے تھے علی جیسے بہادر زندگی ہوئی بچنا دی موہ تے ماتم کیتے تک یہ تو سر چاہ کیا دیئے یا علی میری قبر تے پارہ دی بہن یہ ہونر انہیں یا علی میں بسم اللہ میری قبر تے پارہ دی بہن علی مولا رون دے ہنجرے چلے گئے میری مخدومہ صلیح حسن حسین نانید کنون جو میری صحت وست دعا ہونڈکین کے ویسا وست جانوالے چوچے ہونہائے نکیتی دوہ میرا ٹرپین امیر کبو بیٹھے غریب سجو بیٹھے امیر سیزادہ ہاتھ چین غریب بائیں کھوڑی اکھا وست پہیین حسین دی آواز پہیان دی نانا امہ بیمار دوہ مگنے نانا سری مانو آرام آنجے کھبر ہلیے جواب نئی آنا دوہ مانو آرام آنجے نامے ہوسین موسیقی اے ہونر انہوں میں اے اللہ میں اس تو شاجی بڑی قسم ہے کوئی نہ میں علم تے ہاتھ راکے تے چاہ کے پیادا جے اجازت دے ہو آج ہی کری وید پڑھنا چھانا جھوٹ بولا مجرم آئیو ویڑے حسن امیر موت ماتم کی دے حسین دی آواز پیان دی نانا موسیقی ایک بندے میں دی مانو تما چا مارا پندرہ میں دی مانو تما چا مارا پندرہ میں دی مانو تما چا مارا گوشوارا گولے دی موسیقی سبحان اللہ اگلا میں جائے ہاتھ کو چمدا میں اندھی انگلیاں ترٹ گئی ہیں ایو میں نے جتا رسول دی کبر ایرہ تک ہلی ہے رو رو کے بیٹھا دے میرے سونا نانا میرے با تیرے باد میرے باپ نو تربار موسیقی ذہین بستے تھے اتنا اشارہ ہی کافی ہے سیدو عزادارو آخری میں نے ایو جی عقیتہ جو ایرہ تک رسول دی کبر ہلی ہے رو رو کے بیٹھا دے نانا بلے دا جو نہیں موسیقی موسیقی میرے بچڑے میری دی مار گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس تو بڑے مصحب نہیں ہوں دوئے میرا گھر ہیں دوئے میرا گھر ہیں غسل شروع ہوئے ہیں امی امن تفضہ غسل میں پیاد جو میں علامہ حسین بجاڑا پڑھ دیا جب میں بڑا کو بندہ موقع تھے مر گئی سے انہوں نے غسل دی ضرورت ہوں دی نہیں کوئی گل نہیں ہو جائے جنہیں اہل بیتہ نے میرے کا سمجھاؤنے واسطہ کی تھی امی امن تفضہ شاجی غسل شروع گیت گھنٹے دے باد دائی پٹے دیوئی بہر آئی حسل نام شروع حگل مار کیا دیئے یالی مسئلہ دساؤ پوچھ میری عزت والی بین میادی کو جا خوش کرائے ہرج تک کوئی نہیں بی بی آدھی ہے حرج تک کوئی نہیں حلی فرمائندہ نام میری بین پانی پاؤنے آدھیے دیری گزہ میں دو دوزور لائے ہاتھ نہیں چین یا رہائے نہ کر سکتے علی دی سیدہ دا ہنجو لٹھین جو سرکار پہ بڑھ دیا پی فرمائندے علی دی ہنجو لٹھین علی دی آواز بیان دی فضا میں پردے دو کانڈکار باندھو میں پردے دے اندرو ہاتھ لمبا کریسا ظاہر آتے ہاتھ میں علی دا ہاتھ رکھ اور تیری جوانی دی کس میں سیدہ دا گشت شہا تتنال خیبر دا دارو ڈامن والا چار دا وزور لائے ظہرہ دا ہاتھ نہیں چھبا جو زور لائے ہاں میہ تا حل وجیاں علی علی آواز دیا یا علی میریاں پس لیاں پس لیاں ترٹیاں یا آ آ آ آ میبابن وجن سیزا بسم اللہ بسم اللہ مولا اس تا نہیں ہوئے حق بھی منا دے منا دا غربہ تے رسول دی تھی سنے دیں ہوئے حق کے جیمے ہن ہنے ہو اوصل ہویا کفان جنازہ تیار سنجے باوے نال حسن امین کبے باوے نال بھائی جانوں میں قل سنوں نہ زینب نظر آئیے نہ حسین حیط کار چھوڑ علی دیا شاہ جیہن جوڈٹھی ہیں علی دیا وحاد پیان دیا فزہ آپ زینبر آئیے چھوڑا چھوڑی دیا میں نے ایک ہاتھ مل گیا دیا پلنگ دنال بابا رو دا کھنا بابے دسابڑے میں نوال کھولے دے شرم آدھا بابے نواک بہر دور ونجے میں وال کھولے دی آ آجان والے علے بولو جیڑی حویلی جوال نہیں کھولے دی کیوں دی اٹھائی ما صَوَ اللَّهِemَا شَا وَدْيَا دِيَا جَدَرَنِو بِاسْМِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ بسُمِ اللَّهِ بسْمِ اللَّهِ ب بسل حاسر حاسر آخری ریویت ختم میری امید تو زیادہ رو میٹھے علی کفندے بند بندھن لگے یہ جملہ اونہ واسطے کی بلا جیڑے ہن تک نہیں روز ہو گیا یہ ہونی ہاں جناب رہے تھا نصیب دگلہ علی بھائی جان کفندے شاہ جی بند بندھن لگے کفندے ستارہ قدم دور حسین رو دا کھڑوتے علی دی وحاد پیان دی حسین تین یاوڑا آج بابا ایج تین یاوڑا اکسا را دیئے تیری میری زدگی دنا حسین میں نا دے گل دوا مگڑ گیاں میری ماں بھر گئی ہے یہ دکھ میں نا سا جے دکھ نہ سنے زی تیری جوانی دی کس میں نوحجون ٹھیانی نوحجون ٹھیانی نوحجان میں نیات باد ہاتھ اٹھائیں اب آزئی نروحی وی ادھار آزئی نوحجون ٹھین سلسلح بسم اللہ بابا حد پڑا سیدہ دیکھلہ جملہ کی میں ماں جو آکا ادھار ودوصول ہویا یا نہ ہویا بولو جی میں آکا دربندی علیہ رامہ نے اسرار و شہد ویچ روایت لکھی جیت واجہ تُس آج سن سکت تو میں وہیں پڑا چاہیے میں لکھی نہیں کوئی اپنی کتاب اچھ لکھ دیں جمالہ دیار ہندی رات میں غریب دنوں اے ہاتھ کٹی بیٹھے میں غریب دنوں اے ہاتھ کٹی بیٹھے آرشتو نور دی ہماری لتھی پہلے پہلے محمد لتھے جہ تاج لہا جائے نبی دیے و حاد پیان دیے و حسین و حسین آیا ہے آخری ستر و حسین آیا ہے ایک بی بی بھائی جار جڑی دور گئی ہے علی دی آباد پیان دیے زینب دی ماہ جلدی آ جلدی آ پودر کٹھا پیئی ہے آ دیے یالی اجدہ میں نہیں آگنا اینوہ آکھ میں دا ادھار رہے لفظیں ادھار رہے بغیر سار دلاش اپھیے کپے اگلی جو آواز آئیے تائے کفان ویجو میکو صدیہ آئی امہ بے کفان صدیہ الہی بے محمد بے علی بالفاطمہ بالحسن والغسین خدایہ امام زمند جلد زہور فرما بے اولادن وارستہ فرما مؤمن مخصوص محیاتی والا وارستہ فرما مریضان و شفا آتا فرما مومن مخصوصہ محیاتی والا وارستہ فرما محیاتی والا وارستہ فرما محیاتی والا وارستہ فرما محیاتی والا وارستہ فرما کوئی بے گناہ محیاتی والا وارستہ فرما محیاتی والا وارستہ فرما تیرے بعد میں نوزے ورپ بہنے ہنسین دے لکھاندہ صدقہ ہنسین دیاں تکلیفاندہ صدقہ خدا یا بے گناہ قیدیاں اور رہائیت آپ فرما آمین ضرور آکھیں کوئی مریضے یا مریضے شفاعت آپ فرما ہنسین دے لکھاندہ دردہ صدقہ اس بچے تو گن کے آخری شیعہ سننے تک ہر بندہ اکسی قبلہ حاجی ناصر عباسنوت کی ٹھیک بیٹھا تھا ماہ ہر چین برداشت کر دی بکھوں تسوں ڈکھ خودر دا قاتل نہیں نیکس علمتیں ہاتھیں نہیں نیکس اکسی قبلہ حاجی ناصر عباسنوت کی ٹھیک بیٹھا تھا جیڑے ویلے زباب دے سامنے حرم الہسدہ ہو یا آئے بی بی آدیے با کر لائے میں نو سجاد ملا جیڑے ویلے امام نیڑے آئے بی بی آدیے مگڑو جے اکمائی تیجی ماہاں ملت بھئی گرے دیا حرم الہاک میں دیکھو ہٹ و جے ایک سامنے آن دے میں نو اسغر یاد آوے ان سے این دے لکھان دا صدقہ مریضان و شفاہ آتا فرما خدا یا با کردے معاونین جتنے ان جنہ دا ذکر پاک کچھ حصہ ہے جس لحاظ نال بھی ہے انہ دے گناہ معاف فرما نیک حاجات منظور و مقبول فرما مرحومین دے درجات بلند فرما خدا یا خدا یا مؤمن مقصود یاور دے درجات مزید بلند فرما سائے معصومین علیہ السلام نصیب فرما حاضرین دے میں حکیر سمیت بچان دے زندگی دراز فرما مؤمن مقصود شفاہ آتا فرما اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات العیاء منہم والموات اللہم اطابع بیننا و بیننا بالخیرات انہا کا مجیب و الدعوات انہا کا علاقل عشان قدیر اللہم صلی اللہ محمد وآلہ شکریہ موسیقی